السلام علیکم تبنہ ویلاغس میں آپ کا خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں شجار تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم قریباً ایک ڈیڑھ گلو مچھی لے لیں گے اس کو صاف کر کے میڈیم سائز کے ٹکڑے بنائیں گے ہم اور اس کو پہلے اچھی طرح میرینیشن کریں گے میرینیشن میں ہم لیمو کا رس ایڈ کریں گے اس میں یہ ہم نے لیمو کا رس ایڈ کیا اس کو اور اس کے بعد ہم ایک دو چمچ حل دی ایڈ کریں گے یہ ایڈ کر دی ہم نے حل دی یہاں پہ ابھی ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو قریباً ایک گھنٹے تک ایسے ہی رکھیں گے یہ ہماری میرینیشن کے بعد مچھی تیار ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو ہم لے لیں گے ایک کڑائی کڑائی میں لے لیں گے تیل تیلیہ ہم پہ آپ کو اتنا لینا ہے جس میں مچھی اچھی طرح سے ہم فرائی کر سکیں یہ پروسس ہمیں ایک دو مردبہ ریپیٹ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ہمیں ایک ہی مردبہ ان پوری مچھی کو ہم نہیں فرائی کر سکتے اور اس میں ہمیں جب ایک سائیڈ سے مچھی فرائی ہو جائے گی پھر ہم اس کو دوسرے سائیڈ میں پلٹیں گے کیونکہ مچھی ہمیں اچھی طرح فرائی کرنی ہے ابھی ہم پہلے والی مچھی جو ہم نے فرائی کی اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور سیم پراسس ہم فر سے ریپیٹ کرتے ہیں جو ہماری ایرسٹ مچھی بچی ہوئی تھی بلکل ویسے ہی ہمیں مچھی فرائی کرنی ہے پہلے ہم ایک سائیڈ سے اور پھر ہم دوسرے سائیڈ کو اس کو پلٹیں گے مچھی ہمیں اچھی طرح تیار ہونی چاہیے فرائی ہونی چاہیے اچھی طرح یہ ہماری مچھی فرائی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو پلٹنا بھی ہے دوسرے سائیڈ میں تو یہ ہماری مچھی پوری تیار ہو گئی فرائی کر کے اب ہم اس مچھی کو ایک کنٹینر میں لے کے اس میں مسائلے ایڈ کر دیں گے تو پہلے ہم چاپڈ گارلک ایڈ کریں گے جو ہم نے سلائسز کیا ہوا تھا گارلک لیسن پھر ہمیں لال مرچی ایڈ کریں گے یہ باریک لال مرچی ہے اور پہلے ہم نے تھوڑی موٹی والی ڈالی تھی پھر ہم ایڈ کریں گے اس میں حلدی ایک چمچ دالچینی دو چمچ سونف کا پوڑر گرم مسائلہ دو چمچ اور ہم اس میں ایڈ کریں گے اجوائن دو چمچ اور ہم ایڈ کریں گے زفران زفران اپشنل ہے یہ ہم کلر کے لئے یوز کرتے ہیں ابھی ہم اس پورے کو یہاں پر ہم اس کو نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہو نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم کریں گے اس میں اوائل ایڈ اوائل قریبا 250 ایمل آف کو ایڈ کرنا پڑے گا اور ایڈ کرنے کے بعد ہم ان سب کو پوری طرح اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو یہ پوری مچھی ہے مسائلہ اس پہ اچھی طرح سے اس کی لیس آ جائے ہر کسی مچھی کے ٹکڑے پہ اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ ہم نے پوری طرح اچھی طرح مکس کی یہاں پہ ہم اس کو ایڈ کریں گے لیمو کا رس مکس کریں گے اچھی طرح اور یہاں پہ یہ ہمارا تیار ہو گیا اچار پیکنگ کے لیے ابھی ہم بوٹل لے لیں گے آئر ٹائٹ بوٹل اور اس کو اس میں پیک کریں گے پورے مسائلوں کے ساتھ بوٹل کا ڈکن بند کر کے اس کو ایک ہفتے کے بعد آپ استعمال ملا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کے کومنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا